تو دوستو کچھ اس طرح سے ہم نے تھری ٹائپ وارٹر ڈسٹریبیوٹر کو بنا دیا ہے کہ دوستو آپ کو اس کو موٹر کی وارٹر پمپے لگا دینا ہے سمپلی اور اس طرف سے گائز آپ کو تین طرف سے پانی نکلنے والا کافی ہائی پلیسر کے ساتھ یہ والا جو وارٹر ڈسٹریبیوٹر ہے تو بنا سکتے ہو آپ بھی صرف پانچ روپے کے اندر بن گئے گائز اور ورنہ گائز اگر آپ خریدتے اس سے آر لائن تو آپ کو سو سو لیڑس روپے لگنے والے تھے جو کی صرف ا ایک پین کے ساتھ سے آپ کو پانچ روپے کے اندر بنا کر دیکھا دیکھا پھر اچھے ترکر سے کام کر رہا ہے تو دوستو آج کے اس برمیار ہم بنانے والے ہیں وارٹر ڈسٹریبیوٹر پائپ بنانے والے ہیں جو کولر کے اندر لگا ہوتا ہے وارٹر پمپ سے پانی سپلائی ہوتا ہے اور تین طرف وہ پانی کو فیلاتا ہے جو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں وارٹر ڈسٹریبیوٹر دوستو یہ آپ کو آن لائن لوگے گائز تو سو سو لیڑسو کا ملے گا آف لائن لوگ جائے تو کیا ہی بات ہوگا گائز تو چلے آج کے اس برمیار ہم اسی چیز کو بنانے والے ہیں وہ بھی ایک پین کے ساتھ سے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں میرے پاس یہ پین ہے تو اس کی ساتھ سے ہم وارٹر ڈسٹریبیوٹر پائپ بنانے والے ہیں اور گائز اس کی ساتھ سے وہ بنائیں گے تو اگلے ویڈیو میں میں آپ کو کولر میں بھی لعاقات دکھانے والا ہوں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہونے والا ہے اسی لئے گائز اگر آپ لوگ نئے ہو تو سکر سکر لی وارٹر ڈسٹریبیوٹر بنانے کے لئے سمپل سا ایک پین لینا ہے اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ پین آپ کو پانچ روپے کا ازلی مل جائے گا اور اس کا جو ہے ریفیل یہ ختم ہو چکا تھا گائز تو میں یوز کر رہا ہوں اس طرح سے آپ کو فریمیں بھی مل سکتا ہے آپ چلا بھی لوگ یہ اور دو کام ہو جائے گا ایک ساتھ تو اس طرح سے آپ کو بنا لینا ہے اس کو اور سمپل ہمیں اس کو لینے کے بعد دوستو اس کو کھوڑ لینا ہے اچھے طریقے سے اس کے دونوں سائٹ کو اس طرح سے اس کو کھوڑ لینا ہے اور کھوڑنے کے بعد آئلک کر دینا اس کو اب دوستو یہاں سے ہمیں اس کو کٹنگ کرنا ہے تو اس کو کٹنگ کرنے کے لئے میں یہاں پر ایک سمیٹ کرنا ہوں اتنا تقریبا ہمیں اس کو کٹنگ کرنا ہے تاکہ ہمارا پائیں اچھے تک اس کے اندر فکس ہو جائے تقریبا ہمیں پٹری سے اس کو ناپ لینا ہے ہمیں چار سنٹی میٹر کا یہاں پر اس کو کٹنگ کر لینا ہے یہاں سے سمپلی کچھ اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر لیا چار سنٹی میٹر کا یہ کٹ گیا ہے یہاں سے اس کو ایک اور کٹ کرنا ہے یہاں سے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے دوستو اس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور آپ کو بھی اس طرح سے کٹ کر لینا ہے تین پیس اس طرح سے تو اب ہمیں دوستو اس کا تین سائٹ میں نکالنا ہے تو اس کے لئے اچھے اس کو ساف کر لیں گے پہلے سے اور اس کو تھوڑا سین پیپر سے ساف کریں گے ساتھی کچھ گھیج لیں گے فینسنگ دینے کے لیے دوستو اس کو ہمیں اچھے ساف کر لیں گے پاس اس کو تھوڑا ایل ڈائپ میں کٹ کرنا ہوگا کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے دوستو میں اس کو کٹ کر لینا ہے آپ دیکھے تو یہاں پر اس طرح سے تو اس کو بھی کٹنگ کر لینا ہے اسی صاحب میں بلکل کچھ اس طرح سے دوستو میں نے ہاں پر اس کو کٹنگ کر دیا ہے اس طرح سے اب ہمیں اس کو اچھے طریقہ ساف کر لینا ہے دوستو کچھ اس طرح سے یہاں پر میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اب دوستو اس کو میں اس کو چکانا ہے اس کی بیچ میں یہاں سے شید کر لیا ہے یہاں پر اس کو اپر میں نے اپنی پوٹ کو نکالنے کے لیے تو یہاں پر میں اس کو چھت کرنا ہے اور چھت کر لیتے ہیں اس کی چھت کر لیتے ہیں اس کی شلو ایلن پس کٹنگ کر ہیں موسیقی 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 دوستو یہاں پہ ہمیں اس کو دینگ کر لیا ہے اچھے طریقے سے ہمیں اس کو تین چھت دیا ہے کچھ اس طرح صاحب دیویا تو یہاں پہ کر دیا ہے اس طرح سے چھت ہے smito اس طرح سے چپکا دینا ہے یا اس طرح سے چپکا دینا ہے کسی ویسائید میں اس طرح سے تو ہمیں تھوڑا سا اس پر اور کام کرنا ہے اس کام کو بھی کر رہے ہیں دوستو یہاں پر ہمیں اس کو دینا ہے اس کو چپکا دینا ہے کچھ اس طرح سے سوپر گھلی کی ساتھ سے اس پر ملکو پروفیکٹ سپکرنا ہے تاکہ کچھ خوٹ رہا ہوا سو بھی گلتی نہیں ہونا چاہیے دوستو اب اس کے اندر جو تھوڑا تھوڑا یہاں پر گیپ باقی ہے اس کے اندر ہم گلو گن کو اچھے طرح سے لوگ کر دیں تاکہ ہمارا پانی کسی بھی طرح سے ادھر ادھر بہنا یعنی کہ لیگ نہ ہو تو اس لئے ہم گلو گن کا یوز کریں گے اس پر تو دوستو کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے چپکا دیا ہے سوپر گلو کی ساتھ سے یعنی کہ گلو گن کی ساتھ سے اچھے طریقے سے اب یہ چپک گیا اور وارٹر پروف ہو چکا ہے تو اب ادھر ادھر پانی نہیں لگا بہت اچھے طریقے سے کام کرے گا تو اس کا اندر ہم پائیپ کو لگائیں گے تو کافی اچھے طریقے سے فکس ہوئے مان لیجئے پائیپ ہے تو اس کو ہم آسانی سے اس اندر لگا پائیں گے کچھ اس طرح سے اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہاں پر ڈالنے کے بعد دوستو پانی اس طرف سے بھی نکلے گا اس طرف سے نکلے گا اور اس طرف سے اس طرح سے دوستو ہم نے اسکندر ایک پائیپ ڈال دیا ہے اب اس طرح سے ہم سبھی پائیپ کو ڈال لیں گے اسکندر تو دو پائیپ کو اس طرح سے ڈال دیا ہے تیسرا پائیپ بھی ڈال دیتے ہیں اس طرح سے ہی تو دوستو کچھ اس طرح سے ہم نے ٹری ٹائپ وارٹر ڈسٹریبیوٹر بنا دیا ہے دوستو آپ کو اس کو موٹر کی وارٹر پمپ میں لگا دینا سمپلی اور اس طرف سے آپ کو تین طرف سے پائیپ نکلنے والا کافی ہائی پریسٹر کے ساتھ یہ والا جو ہواٹر ڈسٹریبیوٹر ہے تو بنا سکتے ہو آپ بھی صرف پانچ روپے کے اندر بن گئے گائز اور ورنہ گائز اگر آپ خریدتے اس سے آر لائن تو آپ کو سو سو لیٹس روپے لگنے والے تھے چونکہ صرف ایک پین کی ساتھ آپ کو پانچ روپے کے اندر بنا کر دیکھا دیکھا پھر اچھے طرح سے کام کر رہا ہے اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کا ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گا جب وارٹر پم بناؤں گا تو کیونکہ ابھی تک ہم نے وارٹر پم بنائے نہیں ہے اگلے ویڈیو میں بنانے والے ہیں تو اسی لئے گا اس چینل کو سسکیپ کرنے جاتا کہ جب اوالا ویڈیو بنائے تو آپ تک اس کا نوٹسن پہنچ جائے تو آج کے ویڈیو ہم یہی پیشنا دیتے ہیں ہم ملتے ہیں اس طرح سے نئے ویڈیو میں نائی ٹاپیسر تک کے لئے جائے جائے بارت